الرجی اور اس کی وجہات میڈیسین یہ سب بتاؤں گی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میں اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ الرجی ہے کیا کیونکہ کسی بھی قسم کی کسی بھی قسم یہ all to all الرجی جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارا ایمینیٹی سسٹم کو وقت مدافیت بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور وہ ہم پر افیکٹ ہو جاتی ہے ایک دم سے اثر انداز ہوتی ہے الرجی کا مقصد اور مطلب آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گا تو دوائیاں آسان ہو جائیں گے آپ لوگوں کو سمجھنے میں سونے کی ہی کسی کو نزلہ اس سے گلے میں تکلیف چھینکے تو یہ سونے کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے کسی کو خارش کی الرجی ہو رہی ہے کیونکہ جب سکین رائے ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ لوگ کھو جاتے ہیں سب سے زیادہ میں یہ بھی بتا چکی ہوں کہ سکین کے لیے ہمارا موسچر رہنا ضرور یہ سکین کو بھی صبح میں اٹھنے کے بعد اگر ہم لوگ موسچرائزر لگا لیں بچوں کو تھوڑا سا ہم یہ جو بچوں کے لوشن چیزیں آتی ہیں یہ لگاتے ہیں صبح مقادل آنے کے بعد تو ان کو بھی الرجی نہیں ہوگی ناک میں جو پیٹرولیم جیلی کا بتایا تھا کہ ذرا سی پیٹرولیم جیلی صبح اٹھنے کے بعد ناک میں لگا لیں تو یہ دسٹ جو جاتی ہے کیونکہ دسٹ تو ختم ہوگی نہیں مٹی تو ہے ہی تو مٹی جو درختوں کی اس کی سب اڑتی ہے پولن الرجی ہوتی کسی کو کسی طرح کی الرجی ساری الرجی جو ہیں یہ ناک سے مو سے اور قوت مدافعت کام ہوگا ہمارا بلکل کمزور ہوگا تو وہ ضرور ضرور اس پر افیکٹ کرتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ناک کے لیے ہم لوگ ایک نیوزل ڈرابس دیتے ہیں کہ اگر جیولوگ ناک میں ڈالنے کے لیے یہ نیوزل ڈرابس میرے کلینک میں ہوتے ہیں بتاتی ہوں اس طرح یہ اگر کسی کو سانس نہیں آرہا ناک سے تکلیف ہو رہی ہے گلے تک تکلیف ہو جاتی ہے تو یہ ناک میں ایک ایک ڈرابس ڈالنے ایک ڈرابس ایک ناک میں بھی دوسری ڈرابس دوسرے ناک میں الرجی کو میں پورا تو آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتی اس لیے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے میں تھوڑے تھوڑے پارٹس میں آپ لوگوں کو بتا دوں گے اگر گلے میں خراش ہو رہی ہے کانسی ہو رہی ہے تو اس کے لیے میں ٹیبلٹ وغیرہ دیتی ہوں تو وہ یہ ٹانسیجن ٹیبلٹ ہے یہ سب کچھ میں اس لیے بتا رہی ہوں ٹانسیجن ٹیبلٹ ہے تو یہ ایک ٹیبلٹ میں دے دیتی ہوں تو اس سے گلے کی بھی صحیح ہو جاتی ہے اور پورا جس کسی کو بھی یہ یہ دیکھیں الرجی اور یہ خارش آنکھوں میں جو پانی آنے لگتا ہے سوجن سے آنکھیں تکلیف کرنے لگتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہسٹرہ وائن کیپسول آتے ہیں ہمارے ہسٹرہ وائن کیپسول تو بڑوں کے لیے تو یہ بہت بیسٹ ہیں ایک ایک کیپسول یہ تین ٹرائم دے دیں تو انشاءاللہ ان کی الرجی ٹھیک ہو جاتی ہے اور گلے میں خراش ہے خاسی ہے نزلہ ہے بخار ہے سب سہی ہو جاتا ہے اور بچوں کے لیے اسی ہسٹرہ وائن کا سیرف آتا ہے تو وہ ایک ایک چمچہ چھوٹا آپ بچوں کو دے سکتے ہیں سب سے پہلے جو دینا چاہیے آرسینی اگر چھیکے آرہی ہیں ناک سے پانی آرہے ہیں اور الرجی کا بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو یہ آرسینی اس کو 200 میں لے لیں یا 30 میں جو آپ کو ایویلی بیلو لوگوں کو لے لیں ایک ایک ڈراؤپس بچوں میں اور دو دو ڈراؤپس بڑوں میں تین ٹائم پانی کے ساتھ دیں تو یہ صحیح ہو جاتی ہے اچھا الرجی پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کچھ کھالی ہے ایسا اس کی وجہ سے الرجی کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے آنٹوں میں سوزش ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ ایک ہم لوگ دیتے ہیں کاربو بیچ درد فوری آرام ہو جاتا ہے 30 میں دو دو ڈراؤپس دیتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو اور زیادہ جیسے کھانے کے بعد تکلیف ہو رہی ہے کھانے سے پہلے ہو رہی ہے جو بھی اسٹمک میں ہمارے تکلیف ہے تو نقص ومی کا ہم لوگ بتاتے ہیں ایک نقص ومی کا تھرڈی میں یہ ہے نقص ومی کا یہ رہی تھرڈی میں تو یہ آپ دو دو ڈراؤپس دیتے ہیں بچوں کو ایک ایک دیں بڑوں کو دو دو پانی بڑھا لکے تو اس سے یہ آپ لوگوں کی تکلیف ہے آرام ہو جائیں گی یہ جتی بھی میں نے دوائیاں بتائی ہیں یہ آپ لوگ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں یہ ان کے کوئی سائٹ ایفیکٹس نہیں کیونکہ ہومیوں میں ایک دوائی ایک ہزار بیماریوں میں کام آتی ہے اور جو بیسک بیماریاں جو چل رہی ہیں اس وقت الرجی کی خانسی کی نزلے کی وہ سب سے زیادہ ایمینیوٹی سسٹم ہمارا ویک ہوتا ہے اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور پھر آج کل جو فیور ہو رہا ہے گلے کی تکلیف سے سانس کی نالیوں کی تکلیف سے یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے خون میں کمی ہوتی ہے کیلشم کم ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ چیک نہیں کراتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارا بلڈ کتنا ہے بلڈ ہمارا صحیح سرکولیشن کرے گا سرکولیشن جسم میں جب تک کرتا رہے گا اچھی طرح سے تو ہمارا یہ ایمینیٹی سسٹم سٹرونگ رہے گا بڑوں کے لئے ملٹی ویٹائمینز جو میں بتاتی ہوں 30 کے بعد ملٹی ویٹائمینز ضرور لیا کریں مورنگا میں نے ملٹی ویٹائمینز بتایا تھے آپ لوگوں کو وہ اگر آپ لوگ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ لوگ ٹھیک رہیں گے ملٹی ویٹائمینز ضرور لے رہے چاہیے کیونکہ غزہ پوری طور پر پروپر ہمارا جو کچھ ہمیں ریکوائیڈ ہے وہ نہیں پوری کرتے سارے ملٹی ویٹائمینز میں جتنے بھی آپ لوگ کو ہمیں یہ منرلز چاہیے ویٹائمینز چاہیے یہ پورے ہو جاتے تو مورنگا جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کیپسل بتایا تھے اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو میرا سب لوگ نمبر مانتے ہیں میں اپنا کارڈ آپ لوگوں کو ہمیشہ کارڈ سے بتا دیتی ہوں کہ یہ دیکھئے اس طرح سے یہ اب میں آپ کو نمبر اپنا بتا بھی دیکھتی ہوں جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اپنا نمبر دے دیں میں بار بار دے رہی ہوں ہر ویڈیو میں دیتی ہوں 0318 2568909 0318 2568909 یہ میرا وارس اپ نمبر ہے آپ لوگ جب بھی کریں مجھے وارس اپ پہ میسیج کر دیں میں اس کا جواب ضرور دیتی ہوں اور یہ میرا کلینک کا ایڈریس اور نمبر ہے جو میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتی ہوں میں آپ لوگوں کو یہ میرا جو نمبر ہے کلینک کا ہے کلینک کے ٹائم میں آپ لوگ وارس اپ کیا کریں صبح گیارہ بجے سے اور ڈھائی بجے تک دو سے ڈھائی تک میں یہاں پر کلینک میں ہوتی ہوں تو آپ لوگ جب بھی آپ لوگوں کو آنا ہے کلینک میں کمیشنر سوسائیٹی کراچی میں کلینک ہے یہ اس کا ٹائمنگ صبح گیارہ سے ڈھائی بجے تک باہر بر بتاتی ہوں لائک شیئر کر دیا کریں سبسکرائب فرس ٹائم جو لوگ دیکھتے ہیں سبسکرائب کر دیں جو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں وہ پکچر دے دیا کریں مجھے میں ان لوگوں کو دوائیاں فری میں جو بھی ہوتا ہے فری میں ان لوگوں کو دوائیاں کوئی کنسلٹنٹ فیس نہیں لیتی تو فری میں میں ان کو پکچر دے دیتی ہوں دوائیوں کی لیکن جو لوگ فرس ٹائم دیکھتے ہیں سبسکرائب کر کے پکچر دکھا دیا کریں میں ان کو فوری طور پر دوائیوں کو بھیج دیتی ہوں اللہ حافظ